آپ ڈاکٹر رمجد صاحب نحمدہو و نسولی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابد و ایا کنستائین شکریہ جناب سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ثانیہا چبیس نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا جناب سپیکر صاحب چونکہ میں چشمدیدہ گواں ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک لپس بھی اگر جھوٹ بولو تو اللہ پاک مجھے ایک سکنڈ بھی اور زندگی نہ دے جناب سپیکر صاحب جب آئین نے ہمیں حق دیا ہے پرامن احتجاج کا ہماری لیڈر اور ہماری چیئرمن عمران خان صاحب نے ہمیں پرامن احتجاج کی کال دی لیڈر آب دیاوس علی امین صاحب نے ہمیں ہدایات دی کہ آپ لوگوں نے جانا ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہے اس زمرے میں ہم نے اپنی علاقوں میں کمپین چلائی کہ ہم نے بالکل پرامن احتجاج کرنا ہے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے جناب سپیکر صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جب ہم چبیس نمبر چنگے پہ پہنچے جہاں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم اسلام آباد پہنچے ہیں ہمیں پتہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم یزید آباد پہنچے ہیں جناب سپیکر صاحب جب وہاں پہ ہمارے لوگوں اور ہمارے کرکنوں کی خلاف اندادن فائرنگ سٹریٹ فائرنگ اور آنسو گیس کی شل برسائی گئی لیکن ہمارا احتجاج پرامن تھا ہم آگے بڑھے سیم صاحب کی قیادت میں ہم سب لوگ آگے بڑھے اور ہم ہی بالکل ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے اور ڈی چوک جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے لیکن سپیکر صاحب یہاں بھی بھی ہم سے بھول ہو گئی جب ہم ڈی چوک پہنچی تو ہمیں لگا کہ ہم ڈی چوک نہیں ہم ڈی چوک پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہماری جتنی بھی کارکون ہے پارٹی ہے اس کی ڈیت کا انتظام ہو چکا ہے کہ ان کو ختم کرانا ہے ہمیں بھی اطلاعات آ رہی تھی جناب سپیکر صاحب کہ یہاں پہ دس بجے اپریشن شروع ہوگا اور وہ اپریشن ہماری سیکیورٹی پورسز کی ایس ایس جیز کمانڈوز کریں گی اور ان کو سپیشلی تربیلہ سے چار ہلیکاپٹر کی ذریعہ لیا گیا تھا ان کی پاس جناب سپیکر صاحب سنائپر الیم جی اور اس طرح امریکن ویپنز جی تری اور ایک اور جو مارٹر گن اسی کہتی ہے جس میں بیق وقت پانچ ہزار گولیاں ہوتی ہے اور وہ بیق وقت مسلسل پانچ ہزار گولیاں برساتی ہے تو یہ جتنی بھی امریکن ویپنز تھی یہ امریکہ نے گیفٹ کیے تھی پاکستان سیکیورٹی پورسز کو کہ یہ جتنی بھی دہشتگرد ہے اور جہاں پاکستان میں دہشتگرد ہے اور ان کی خلاف استعمال کرو لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر صاحب کہ وہ ویپن پاکستان تارکین صاحب کی کارکنوں کی خلاف استعمال ہوئی اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے جناب سپیکر صاحب یہ اندریکارڈ سب چیزی ہے میں جناب سپیکر صاحب میں نے کل آپ کو بتایا کہ آٹھ پندر پی میں عیشہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں خود امامت کر رہا تھا فائرنگ شروع ہو گئی اور اس کی ساتھ آنسو گیس کی شل برسائی گئی جناب سپیکر صاحب جب میں نے سلام پیرا تو لوگوں نے شور مچایا کہ ایک نمازی کو گولی لگی ہے اور اس نمازی کو جب میں دعا پڑھ رہا تھا تو اس نمازی کی اٹھا کر موٹرسائیکل پی لے جایا گیا میں نے پہلی حل پڑھا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس لئے میں یہ نہیں کہہ سکتا جناب سپیکر صاحب کی اس بندہ شہید ہو چکا ہے یا ابھی تک ہسپیٹل میں زیری علاج ہے لیکن میں نے چونکہ حل پڑھ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو جناب سپیکر صاحب وہ منظر دیکھنے والا منظر تھا کہ جیسے ہم کسی دشمن ملک کی سرات پار کر کے آئے ہیں لیکن جناب سپیکر صاحب چونکہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ ہم نہتی تھی ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس لئے جناب سپیکر صاحب ہم اس طرح بیار و مددگار وہاں پہ کڑی تھی اور ہمارے لوگوں کو گولیا لگ رہی تھی اور ہمارے لوگ شہید بھی ہو رہی تھی اور زخمی بھی ہو رہی تھی جناب سپیکر صاحب مزہ تو جنگ کا تب آتا ہے جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب جب جناب سپیکر صاحب جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر لاش گھدوں پہ آتی ہے جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب تو پھر ہماری ہیرو کارگل میں کرنل شیر خان شہید اس کو انڈین آرمی سلوٹ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے دم دبا کر بھاگ جاتی ہے جناب سپیکر صاحب جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر بنگال میں نوے ہزار پوجیوں کی پتلونی اتر جاتی ہے لیکن یہ کس طرح مقابلہ تھا جناب سپیکر صاحب کہ اپنی لوگوں کو اور اس پارٹی کی لوگوں کو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کی سالمیت کی ذمہ دار پارٹی ہے زامن ہے وہ پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ڈیرھ سال سے پڑا ہوا ہے ابھی بھی وہ درس دیتا ہے کہ آپ نے ڈنڈا بھی نہیں اٹھانا ان لوگوں پہ گولیا پرسائی جاتی ہے اور وہ بغیر بندوق کے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ جو اپوزیشن والی بیٹی ہے یہ خود نہیں آئی یہ لائے گئے ہیں ان کو الیون کور سے فون ہی آتی ہے کہ جا کے ہمیں ڈیپینڈ کرو یہ بھی کہیں گے جناب سپیکر صاحب یہ آپ بھی کہیں گے یہ سپیچز کریں گے انسانیت کی خلاف یہ سپیچز کریں گے کیونکہ ان کو ان کو ڈیریکشن ملی ہے جناب سپیکر صاحب بہت افسوسناک بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ باغ آئی ہے جناب سپیکر صاحب میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں اچھا جناب سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میڈیا پر لوگ بکا ہوا میڈیا پر لوگ بولتے ہیں کہ یہ باغ آئی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک غلیل سے میں ان سب کو بگاؤں گا لیکن جناب سپیکر صاحب پختون ایک وفادار قوم ہے اور اس ملک سے اس کی محبت ہے اور اس ملک کی سلامتی کی زامن ہے جناب سپیکر صاحب تو انہوں نے جو پنگا لیا ہے یہ چھے کروڑ پختون قوم سے لیا ہوا ہے اور پختون قوم کی پانچ ہزار سال کی ازادی کی تاریخ ہے یہ ازاد قوم ہے یہ جو سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہم ان کو زیر کریں گے تو پانچ ہزار سال ہمارے ازادی کی تاریخ ہے اور انشاءاللہ ان کو دس ہزار سال لگیں گے ہمیں غلام بنانے کیلئے انشاءاللہ دس ہزار سال میں بھی ہمیں غلام نہیں بنا سکتی یہ تو آدھی ہو چکی ہے کہ چلو ہمیں تو روس جیسی سپر پاور نے بھی زیر نہیں کیا پختون قوم کو ہمیں امریکہ جیسی سپر پاور نے زیر نہیں کیا تو یہ کیا وقت کی عزید ہمیں زیر کریں گی جناب سپیکر صاحب سیم صاحب آئی ہے ڈیٹیل سے وہ بات کریں گی لیکن میں یہ چند گزارشات اس لئے کرنا چاہتا تھا کہ کسی بھی ملک جو اسلام کی نام پہ بنا ہو جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو وہاں پہ دورانی نماز آپ لوگوں کو گولی ماری وہاں پہ دورانی نماز آپ لوگوں کو شہید کریں یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یہ دینی اسلام سلامتی کا دین نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم ثابت کریں گی اور جس طرح میری بھائیوں نے بات کی کہ ہم کوشش ہم کریں گی جدوجہد ہم کریں گی انشاءاللہ جو پتہ ہے جو کامیابی ہے جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی ہاتھ میں ہے ہم صرف انشاءاللہ جدوجہد کریں گی جس طرح ہمارا لیڈر کہتا ہے بار بار کہ ہم جدوجہد کریں گی ہدایت اور فتہ اور کامیابی اللہ کی ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ اگر ایک دپا یہ ہمیں مغلوب کریں گی تو اس سے زیادہ اگلی دپا انشاءاللہ ہم زیادہ طاقت کی ساتھ ابریں گی اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گی اس سسٹم کو ٹھیک کریں گی یہ ظالمانہ سسٹم یہ غلامانہ سسٹم اور انشاءاللہ اس کو تحس نحس کریں گی اور انشاءاللہ حقیقی آزادی لیں گی